تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمع و اکمون سے اسلام علیکم پیارے بچو امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہاں تو پیارے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سارے کانگ کونگ کر جاتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے مائن میں ہے ہوگا یقینا ہوگا اس میں آپ نے کیا جانا تھا خلفہ راجدین کے بانے میں جانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسال کے بعد جو حکمان تھے جو انہیں اسلام کی تبلیغ کی بارت اور سنبھالی تھی ان کو خلفہ راجدین کہتے ہیں جن میں حضرت ابو حکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تھی اور جو رایا کی دکھ درد پانٹنے میں رایا کی ہیلپ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے ایک حکمران کو اصل میں جس طرح کا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی تھے ٹھیک ہے ٹوپک کا نام آپ سب کو پتا ہے کہ سارے کام کون کر جاتا تھا ٹھیک ہے جس میں آپ نے کل فائر آجدین کے پانے میں جانا تھا اور ان کی بے مثال قدمات کے بارے میں جانا جس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کس طرح بڑی اور اندی کمزور بھمار ورد کی مدد کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے کہ وہ پہلے کرے وہ پہلے کرے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے الفاظ مانی بھی میں نے آپ کو کروا دیئے تھے کہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا حاکین خلیفہ محمول ان کے مکمیننگز بھی آپ نے نور بک پر لکھیں اب ہم آج جو سالٹ کریں گے پیارے بچوں وہ ہیں کوسن آنسر یعنی سوالات ٹھیک ہے سوالات کیا ہیں سب بچے اپنی نوٹ بک جو ہے وہ نکالیں گے ڈے اینڈ ڈیٹ لگائیں گے مارجن لائن یعنی ہاشیاں بغیرہ لگا کے بہت پیاری رائٹنگ میں آپ نے کوسن آنسر جو ہے وہ سوالات جو ہے سوال کرنے ٹھیک ہے سب نے کر لیا ہے چلیں جی شابج پینسل اپنے آپ میں پکنے اور بہت پیاری نیٹ گیپ دے دے کے لکھنے آپ نے اور ریزنگ نہیں کرنی ہے ہے وہ کیونکہ بڑیا جو تھی وہ بیچاری عمدی بیمار اور کمزور تھی اس لیے نمبر دو سوال نمبر دو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ بڑیا کے کون کون سے کام کرتے تھے ان کے گھر میں جھاڑو دیتے گھڑوں میں پانی بھرتے ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے سب نے دن کر لیا ہے گوڑ اب سوال نمبر تین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے پہلے کام کر جانے والے شخص کا نام کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ ان کا نام تھا پھر سوال نمبر چار ہے اس واقعے سے آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا ہمیں تکلیف میں غریبوں کی مدد کرنے چاہیے ان کا دکھ ترکہ احساس کرنا چاہیے نیکس پوسٹن ایز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کو کس بات پر حیرت تھی کس بات پر تھی شاباز سوچیں بڑیا کے کام کسی اور کے کرنے پر حیرت تھی انہیں کہ ان کے کام ان سے پہلے کون کر جاتا ہے نیکس پوسٹن ایز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے کام کرنے والے شخص کا راز کیسے جانا ہاں جی وہ رات کو چھپ کر جانا تھا انہوں نے وہ دروازے کے پیچھے چھوٹے کہ جب کوئی کوئی شخص آئے گا تو انہیں پہچان لیں گے تو انہوں نے رات کو چھپ کر رات کے اندھیرے میں جانا تھا ٹھیک ہے اب یہ سارے سوالات جو ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کاپی پر نیٹ کلین کر کے لکھنا ہے ریزنگ نیٹ اگر کوئی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی ڈائری پر پیارے وجہوں کیا ہے کہ سوال سفہ نمبر چھے پر جو سوال نمبر تین میں دیئے گئے جو جملے ہیں وہ اپنے کاپی پر لکھنے ہیں نیٹ اور کلین کر کے ٹھیک ہے اب آپ میرے امیر ہے کہ آپ میں بہت اچھے طریقے سے کوئسن کے آنسرز جو ہے نا وہ لکھے ہوں گے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے چلیں سوال نو اللہ حافظ